ایپرل سیونٹین ایٹین ایری فائیو کو ڈینمارک کیا دیا ہے ان کی زندگی میں دو بڑے کیریکٹر ہیں ایک تو ان کا ہزبن تھا جو کہ ان کا سیکنڈ کزن بھی تھا برار بلیکسن اور دوسرا انسان جو ان کو ڈیورس کے بعد ملا اس کا نام تھا ڈینیس فینچ ہارٹن اور وہ ایک بریٹیش ہینر تھا برار بلیکسن جو کہ کیرن بلیکسن کا سیکنڈ کزن بھی تھا وہ اپنے حصے کی ساری نیریٹرز کھو چکا تھا تو کیرن بلیکسن نے اس کو ایک آفر دی کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لیتے ہو تو میں سارا انویسٹ میں کروں گی ہم کسی اور جگہ چلیں گے میں ڈینمارک سے باہر بھی کرنا چاہتی ہوں ہم آسٹریلیا بھی جائے سکتے ہیں امریکہ بھی اس پر برار نے کہا کہ میں تھوڑے دن پہلے آفریکہ میں تھا اور وہاں پہ ڈیوری فارمنگ کا برا سکوپ ہے اور بریٹیش کارمنٹ بڑی سٹیبل ہے رموان چلتے ہیں وہ اگری ہوگی اس پر برار شادی کے بعد کیرن کو بتاتا ہے کہ اب ہم ڈیوری فارمنگ نہیں کریں گے ہم کافی فارمنگ کریں گے جس پہ ان دونوں میں تھوڑی لڑائی ہوتی ہے اور وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے پھر وہ اس کو ڈھونڈ کے لاتی ہے اور اسی دوران کیرن کو انفیکشن ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ تمہیں سفلس ہو چکی ہے اس کو برار پہ شک ہوتا ہے برار وومنائزر اور لاپروہ انسان تھا وہ جب اس کو کنوینس کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ہی انفیکٹیڈ میتلتا کریں خیر اس کے بعد وہ اسے ڈیورس لے لیتی ہیں اور ایسٹ ایفریکہ جو اس وقت کا اور آج کا کینیا نیروبی ہے وہاں پہ میڈیکل فیسیلٹیز اتنی اچھی نہیں تھے کہ اس طرح کی ڈیزیز کی اور ہو سکے اس کو ڈینمارک واپس جانا پڑتا ہے ڈینمارک واپس جا کے سکس منس وہاں رہتی ہے اپنا کیور کرواتی ہے اور واپس آتی ہے پھر وہ اپنے کافی فارم کو پروپرلی ہینڈل کرتی ہے اور اس کی گروہ اچھی کر لیتی ہے ایک انیسی دران وہ کافی لونلی اور سیڈ ہے کوئی دوست نہیں ہے کچھ نہیں تو اس کی ملاقات ہوتی ہے ڈینس سے پہلی بار سفاری ملے کے جاتا ہے اور اس کو ہر طرح سے پریس کرتا اس کو سنڈرم سے نکالتا ہے اور فائنلی وہ اپنے آپ کو ایک نارمل انسان سامیدنا چروع کر دیتی جب سے ڈینس سے ملتی ہے اب اس کا ایک آرگومنٹ شروع ہو جاتا ہے ڈینس سے کہ تم سے شادی کرو میں فیملی چاہتی ڈینس جو کہ ہنر بھی تھا اور وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا وہ بھی ازاد رہنا چاہتا تھا اس نے کہا میں تم سے رہ رہا ہوں ساتھ کٹھے رہ رہے ہیں وہ کہتی نہیں مجھے شادی کرنی ہے فیملی تو اس بات پر دونوں میں توڑا سٹرین آ جاتا ہے اور ایک دن وہ فائنلی اس کو کہتی کہ تمہیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کیا کرنا ہے تو دوڑا سا ہیٹڈ آرگومنٹ ہوتا ہے اور اس کو کہتی کہ تمہیں اس سے شادی نہیں کرنا تو تو تمہیں نکالا پڑے گا اس کرسے تو وہ چلا جاتا وہاں سے اسی وقت اور دو دن کے بعد اس کا پلین کریش ہو جاتا ہے مہمباسا میں اس کی ڈیتھ ہو جاتا ہے دنس کے جانے کے بعد اس کو بیک ٹو بیک لاؤسز ہوتے ہیں اس کا کافی فرم جل جاتا ہے کوئی ہیلپ نہیں ملتی اور اس کو وہ بینکرپٹ کر کے واپس چل جاتی وہاں جا کے پھر وہ بکس لکھنے شروع کر دیتی سب سے پہلے اس نے سیون گاتھک ٹیلز لکھی پھر شیڈوز آف دی گریس اور آؤٹ آف ایفرکا آؤٹ آف ایفرکا سب سے زیادہ پاپلر ہوئی اور بیس سیلر بنی اس کے اوپر مووی بھی بنی اور یہ آج تک سب سے پاپلر بوک ہے سفاری کی اور کسی کی پرسنل لائف کی